بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے متن چولے جلا دیا میں نے یہ تھوڑا سا میں ڈالنے لگیں اس میں ککنگ آئل آدھا کپ چولے کو جلا دیا آئل درم ہو جائے اس میں ہم لوگ یہ دو عدد پیاز لسن ادھرک یہ شامل کیا یہ ڈیڑھ کیجی میرے پاس مٹن ہے فروزن مٹن ہے پیاز براؤن ہو تو پھر ٹماٹر سارا سمان ہم ڈالتے جائیں گے یہ نہ ضروری تو یہ میں بنا رہی ہوں آج کریمی مٹن کریمی مٹن کالی میرے کے ساتھ یہ لسن ادھرک ہم میں شامل کرنے لگی ہوں اسی کے ساتھ یہ میں گوٹ ڈالنے لگی ہوں گوٹ کی جائسے ہمارے گھنائی ہوگی گوٹ کھولے گا بھی سب موڑی ہوگی یہ کریم اور دھئی دونوں چیزیں میں نے میکس کر لینا تقریباً ایک پہو سے تھوڑی کم کریم ہوگی اور ایک پہو سے تھوڑی کام میت دھئی اکل ملا کے آدھے کیلو سے تھوڑا کم یہ کٹورا ہمارا ہے تو یہ اس میں جائے گا جب گوٹ کھول جا جاتے ہیں یہ فروزن گوٹ سے تو نمک ڈال دیں جیٹ چمچ ہمارا کھولتا رہے کھول جائے گا اچھی طرح بھنای ہو جائے گی تو میس میں دہی اور پریم کامل کروں گی ساتھ میں اینڈ پیٹ کارلی میس کی ہمارا دیں کھول 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 اور میں اس پہ ویٹ لگا دوں گی تو یہ میں فروزن کریم ہے میرے پاس یہ میں اور کریم اس میں لار رہی میں یہ سمائی لیں یہ کریمی مٹن ہم آج بنا رہے ہیں اور سب اس پہ میں نے بند کر کے اس کریم مردئی میں اور گوشت اپنے پانی میں پکتا رہے گا تقریبا 20 منٹ ہر حال میں ہم لوگ اس کو رکھیں گے دیجئے ناظرین 20 منٹ ککر کو میں نے چلنے دیا جب سیٹی بجتی ہے ککر کی چلنا شروع ہوتا ہے وہ ٹیم نوٹ ہمیشہ ککر کا میں بتاتی ہوں 20 منٹ میں نے وہ رکھا اور اس کے علاوہ میں نے اس کو چولا پہلے یعنی باندھ کر کے اپنی باپ میں اس کو پڑے رہنے دیا اب ہم یہ ویٹ اٹھا رہے ہیں اور کرکا کھولتے ہیں 5 سے 6 منٹ یہ اپنی باپ میں ہی پڑا اسی میں ہی ہم لوگوں نے چھوڑا تو 5 منٹ تقریبا وہ بھی ڈال لیں اب میں اس میں چولا کریں کارلی مرچ یہ موٹی موٹی کٹھی کارلی مرچ ایک چمچ یہ بھار کے کیونکہ میں نے سرک مرچیں نہیں ڈالی ڈیڑھ چمچ یہ میں نے ڈال دی یہ اب ہمارا کریمی مٹن بن کے ریڈی ہے تیار ہے اس کو میں کرتی ہوں سیٹ پہ چولے کو کرتے ہیں بن روغن دیکھیں کیسے سارا اپر آ چکا جو کریم ڈالی تھی اس کی وجہ سے آئل تو میں نے بہت کم اس میں شامل کی ہے